اتلاف اللفظ مع اللفظ آخری سنعز محسنات لفظیہ میں سے جس کو یہ بیان کر رہے ہیں اس کا نام ہے اتلاف اللفظ مع اللفظ اتلاف اللفظ مع اللفظ لفظ کا لفظ کے ساتھ متحد ہونا یعنی لفظ کا لفظ کے ساتھ موافق ہونا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ موافق ہونا یعنی ایک جیسے لفظوں کو لے کر آنا تو یہ کسے کہتے ہیں اتلاف اللفظ مع اللفظ کہتے ہیں وہ عبارت کے الفاظ کا ایک ہی وادی سے ہونا ہے تو کہتے ہیں اتلاف اللفظ مع اللفظ یہ ہے کہ آپ کے عبارت کے الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی وادی سے ہوں یعنی ایک ہی قسم کے ہوں ایک ہی وادی سے کیا معنی ایک ہی قسم کے ہوں فی الغرابتی والتاہولی غرابت آپ پڑ چکے بھئی اللفظ کا غیر معنوس ہونا بھئی جس کے معنی کا پتہ نہ چلتا ہو یا کم استعمال ہوتا ہو سمجھ میں آیا بھئی تو ایک ہی وادی سے ہونا فی الغرابتی والتاہولی غیر معنوس ہونے میں والتاہولی اور معنوس ہونے میں اہول کا کیا معنی ہے معنوس بھئی تو یعنی اگر آپ الفاظ لائے ہیں معنوس قسم کے تو باقی لفظ بھی اسی طرح کے معنوس معنوس الاستعمال الفاظ لاتے ہیں اور اگر کچھ لفظ اس قسم کے لائے ہیں آپ غیر معنوس الاستعمال تو پھر دوسرے بھی اسی طرح کے غیر معنوس غیر معنوس الاستعمال الفاظ آپ لے آتے ہیں قَقَوْلِهِ تَعَالَا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسف حضر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضر یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہو گئے تو حضر یعقوب علیہ السلام ان کو بڑی کسرت سے یاد کرتے اور ان کی یاد میں روتے رہتے تھے بھئی روتے رہتے تھے تو ان کو حضر یوسف علیہ السلام سے انتہار درجے کی محبت تھی لہذا ان کو یاد کرتے اور روتے رہتے اور رونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دراصل یعقوب علیہ السلام کو حضر یوسف علیہ السلام کے ایمان کی فکر تھی یہ تو چھوٹا ہے مجھ سے جدا ہو گیا پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھ چڑھتا ہے اور معلوم نہیں ان کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے یا سلامت نہیں رہتا تو زیادہ غم ان کو اس بات کا تھا اس وجہ سے ہر وقت روتے رہتے تھے بھئی تو دیکھئے وہ جب روتے رہتے تھے تو بیٹے ان سے کہہ رہے ہیں بھئی باقی بھائی جنہوں نے ان کو کوئن میں ڈالا تھا وہی کہہ رہے ہیں اپنے والد سے تاللہی تفتعو تذکرو یوسفہ کہ تاللہی خدا کی قسم تفتعو یہ تفتعو وہی بھئی افعال ناقصہ میں آپ نے پڑھا ہے ما فتعہ ما فتعہ اسی سے مزارے ہے سمجھ میں آیا اور ما فتعہ کے شروع میں حرف نفی تھا ما تو یہاں پر بھی حرف نفی ہے لیکن محضوف ہے اے لا تفتعو لا تفتعو اور ما فتعہ کا کیا معنی تھا ہمیشہ ہمیشہ مسلسل تو وہ بیٹے کہنے لگے تللہ تفتعو تذکرو یوسف کہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یعنی ان کو یاد کرتے کرتے اپنے آپ ہی کو ختم کر لیں گے تو لما اتیب تا اللہ تی ہی اغرب حروف القسم جب لائے گیا تا کو جو کہ سب سے زیادہ غریب ہے حروف قسم میں سے جب اس کلام کے اندر کس کو لائے گیا تا کو تاللہ دیکھو تفسم کے لئے تو وہ بھی استعمال ہوتا ہے واللہ بہ بھی استعمال ہوتی ہے باللہ وغیرہ لیکن سب سے کم کیا استعمال ہوتی ہے تا سب سے کم تو جب اس تا کو لائے گیا اللہ تی ہی اغرب حروف القسم جو قسم کے حروف جو حروف قسم میں سب سے کم استعمال ہوتی ہے تو اُتِيَ بِتَفْتَعُو تو اس کے ساتھ اس کی مناسبت سے پھر تَفْتَعُ فِي لائے گیا اللہ تی اغرب افعال الاستمراری جو افعال استمرار میں سب سے زیادہ غریب ہے یعنی استمرار کو بیان کرنے کے لئے جسے سب سے کم استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دیکھو مناسبت ہے ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جب قسم کے لئے تا استعمال کی گئی جو سب سے کم استعمال ہونے والی ہے تو اس کے ساتھ استمرار کے لئے جو فیل لائے گیا وہ بھی اس کی مناسبت سے وہ والا لائے گیا جو سب سے کم استعمال ہوتا ہے بھئی مانا سمجھ میں آگیا یہ ہے اطلاف اللفظ معلق لفظ کا لفظ کے ساتھ اتحاد بھئی اور اس کے ساتھ موافقت خاتمت سرقت الکلام انواع منها ان یعفوذ الناصر او الشاعر معنى لغیره بدون تغییر لنظمه کما اخذ عبد اللہ بن الزبیر بیت معنی و دعا خاتمہ آیا آپ بھئی خاتمہ یاد رکھئے یہ خاتمہ فن سالس یعنی علم بدیع ہی کا حصہ ہے علم بدیع کا اور باقی کتابوں کے مصنفین بھی اسی طرح خاتمہ ذکر کرتے ہیں علم بلاغت کی جو کتابیں ہیں ان میں اسی طرح خاتمہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ مفید باتیں جو ہوتی ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اس فن سالس کہتے بات کچھ مفید باتیں جن کا ذکر رہ گیا تھا سناتے تو انہیں ذکر کر گئی لیکن کچھ مفید باتیں ابھی باقی تھیں ان کو پھر یہ خاتمہ میں ذکر کرتے ہیں بھئی اور یہ کتاب بھی چونکہ انہی کتابوں سے اقص کی گئی ہے تو اسی طریقے کے مطابق آخر میں کیا ذکر کیا گیا خاتمہ ذکر کیا گیا بھئی تو اس میں سب سے پہلے آپ کو سرقہ کلام کے بارے میں بتائیں گے بھئی کلام کی چوری ایک شخص کیا کر لیتا ہے دوسرے کا کلام چوری کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں اب آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ کس چیز کو سرقہ کہیں گے ایک شخص نے ایک بات اپنے کلام میں ذکر کی تھی بعد میں آنے والا کوئی شخص اسی جیسی بات اپنے کلام میں ذکر کرتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اس نے فلان سے لیا اور اسے کلام چوری کیا یا نہیں کہیں گے وہ تفصیل بیان کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں سرقت الکلام انواع کلام کا سرقت انواع کئی قسم پر ہے پھر یاد رکھئے یہ جو مثلا ایک شخص پہلے گزرا تھا اس نے ایک بات ذکر کی تھی بعد میں آنے کم نہیں لگانا کہ اس نے اس سے لیا ہے اس نے اس کا کلام لیا ہے اس سے چوری کی ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے تفصیل ہے سرقہ کی بعض صورتیں وہ ہیں جو قبیح ہیں اور مضموم ہیں ان کی مضمت کی جاتی ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں لیکن اسی کی بعض صورتیں وہ ہیں جو مستخصن ہیں بھئی اور ان کو وہ قابل تعریف ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہ ساری تفصیل بیان کریں گے بھئی کیونکہ کہتے ہیں سرقہ تلکلام انواع ان کلام کا سرقہ جو ہے کلام کی چوری انواع ان کا ایک قسم کی ہے من ہا ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ لے لے نصر کہنے والا یا شاعر جو ہے شیر کہنے والا ناصر بھئی نصر میں نے کل کے سبق میں بھی بتایا تھا نصر کسے کہتے ہیں یہ عام کلام یہ ایک تو نظم ہے اشعار ہیں اور باقی دوسرا کلام جو اس کو کہہ کہتے ہیں نصر تو وہ یہ کہ نصر کہنے والا یعنی عام کلام کہنے والا شاعر یا شاعر یا شاعر یعنی شیر کہنے والا وہ لے لے کس چیز کو لے لے دوسرے کے معنی کو بدون تغہیر لنظم بغیر بدلے اس کی نظم کو اس کے نظم یعنی اس کے الفاظ بھئی دیکھئے پہلی قسم یہ ہے کہ ناصر یعنی نصر کہنے والا یعنی شاعر کسی دوسرے کے کلام اس کے معنی کو لیتا ہے اور معنی کے ساتھ اس کے الفاظ بھی لے لیتا ہے ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرتا ہی نہیں ہے بیعینی ہو بہو بہو اسی کے الفاظ لے لیتا ہے سارے بھئی پورے کلام کو اٹھا کر انسان لے لے اور کوئی حوالہ بغیر بھی نہیں دیتا یوں ذکر کرتا جیسے یہ اپنا کلام ہے یہ معنی ہے کہ ناصر یا شاعر لے دوسرے کے معنی کو بدون تغییر لنظم بغیر بدلے اس کی نظم کو یعنی اس کی لفظوں کو کما اخذا عبداللہ بن الزبیری یہ زبیر نہیں زبیر پڑنا زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی وہ تو صحابی گزرے ہیں یہ کوئی اور شخص ہے جیسے عبداللہ بن زبیر اس نے لے لئے بیت معنین اصل میں تھا بیت این معنین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا معن کے ان دونوں لنفس ہی اپنے لئے کہ یہ میرے اشعار ہیں وہما اور وہ یہ اشعار ہیں شاعر کہتا ہے ازا انت لم تنصف آخا کا جب تُو انصاف نہیں کرے گا انصاف یوں سف انصاف جب تُو انصاف نہیں کرے گا آخا کا اپنے بھائی سے وجد تہو تو تُو اس کو پائے گا على طرف الحجران حجران کہتے ہیں جدائی کو بھئی دور ہو ترک تعلق کرنا تعلق ختم کرنا ازا انت لم تنصف آخا کا جب تُو انصاف نہیں کرے گا اپنے بھائی کے ساتھ وجدتہ على طرف الحجران تو تُو اس کو پائے گا ترک تعلق کے کنارے پر جدائی کے کنارے پر یعنی تو اس کو پائے گا کہ وہ تجھ تعلق ترک کر دے گا اگر وہ عقل رکھتا ہوا اگر وہ سمجھدار اور ہوشیار ہوا وَيَرْكَبُ حَدَّ سَيْفِ حَدُ سَيْف کہتے ہیں تلوار کی دھار کو تلوار کی دھار وَيَرْكَبُ حَدَّ سَيْفِ اور وہ تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا مِن انتظیمہو تظیمتا پر زبر لگائیں بھئی مِن انتظیمہو بھئی مِن جو ہے مِن بدلے بدلے کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں یہ مِن بدل کے لیے ہے بھئی سمجھ میں آیا تو وہ تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا مِن انتظیمہو اس کے بدلے کہ تو اس پر ظلم کرے تو کہ تو کیا کرے تظیموں کے معنی ظلم کرنا بھئی ایک یہ ہے کہ تیرا بھائی ہے تو اس کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے وہ ترے چھوڑ جائے گا وہ تیرے ظلم کو کبھی نہیں برداشت کرے گا اور اس کے مقابلے میں دوسری طرح جتنی بڑی سے بڑی مشکل آجائے اس کو بھی وہ برداشت کر لے گا حتیٰ کہ تلوار کی دھار پر بیٹھنا برداشت کر لے گا لیکن تیرے ظلم اور نائنصافی کو برداشت نہیں کرے گا معنی سمجھ میں آگیا تو یہ من بدلے کے لئے ہے کہ تمہارے ظلم کرنے کے بدلے اس کو تو دوسری بڑی سے بڑی مشکل کو برداشت کر لے گا لیکن تمہارے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا وَيَرْكَ بُحَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْتَظِيمَهُ اور وہ سوار ہو جائے گا تلوار کی دھار پر بھی مِنْ أَنْتَظِيمَهُ اس کے مقابلے میں کہ تو اس پر ظلم کرے اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَتِ السَّيْفِ مَذْحَلُ شَفْرَتُ السَّيْفِ بھی کہتے ہیں تلوار کی دھار شفْرَتُ السَّيْف تلوار جسی طرح یہ مصدر بھی ہے دوری کو بھی کہتے ہیں دوری کو بھی اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَتِ السَّيْفِ مَذْحَلُ جَبْ تلوار کی دھار سے دور ہونے کی جگہ نہ ہو یا دوری کی صورت نہ ہو بھئی جو بھی آپ مانا کرنے چاہے ذرف والا کرنے چاہے مصدر والا تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب انارے پر پائے گا یعنی وہ تجھ سے تعلق ترک کر دے گا اگر وہ سمجھدار ہوا اور وہ تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ تیرا ظلم برداشت کرے جب کہ تلوار کی دھار سے کوئی دور ہونے کی جگہ نہ ہو یعنی وہ تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ ہر چیز کو برداشت کر لے گا حتیٰ کہ اگر تلوار کی دھار پر بیٹھنے سے بچنے کی اور دور ہونے کی کوئی صورت نہ ہوئی تو وہ تلوار کی دھار پر بھی بیٹھنے کو گوارہ کر لے گا لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا تو تلوار کی دھار پر سے مراد حقیقت نہیں مراد یہ ہے کہ بڑے سے بڑی تکلیف کو بھی کیا کر لے گا برداشت کر لے گا لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا اور تیری حق تلفی تم جو نائنصافی کر رہے اس کو برداشت نہیں کرے گا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ دیکھ لیجئے ازا انت لم تم سب آخا کا وجدت ہو على طرف الہجران انکان یاقلو جب تو انصاف نہیں کرے گا اپنے بھائیزی تو اس کو پائے گا جدائی کے کنارے پر اگر وہ کوشیار ہوا وَيَرْكَبُ حَدَّ سَيْفِ مِنْ انتظیمَهُ اور تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا بجائے اس کے کہ تو اس پر ظلم کرے ازا لَمْ يَقُنْ عَنْ شَفْرَةِ قَيْفِ مَذْحَلُ جب نہ تلوار کی دھار سے دوری کی جگہ تو یہ اشار لیے بھائی وَمِسْلُ حَاظَ يُسَمَّ نَسْخَوْ وَانْتِحَالَ اور اس قسم کو نصخ کہتے ہیں اور انتحال کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے نصخ اور انتحال کہ ہو بہو پورے کسی کے کلام کو لے لینا لفظ اور معنی سمیت اور دعویٰ کر دینا کہ یہ میرا کلام ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر یہ حضر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھے جب وہ خلیفہ تھے تو حضر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ آئے بھئی اور آپ جانتے ہیں کہ شعارہ جو ہیں وہ اپنا کلام بادشاہ اور خلقہ وغیرہ اور سرداروں کے حدمت میں پیش کرتے تھے اور انعام وغیرہ چاہتے تھے تو یہ حضر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آتر یہ دو اشعار ان کے سامنے ذکر کیے کہ یہ میرے اشعار ہیں اب اشعار سنائے تو حضر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بھی متوجہ ہوئے کہ یہ تو بڑے بہترین اشعار اس نے کہے ہیں بھئی تو فرمانے لگے بھئی جب میں پہلے تم سے ملا تھا اس وقت تو تم شیر نہیں کہتے تھے اب تو تم بڑے معن عین پر زبر ہے معن سمجھ میں آیا بھئی تو یہی نام اس طرح کا پہلے بھی گزرا ہے معن ابن زائدہ معن ابن زائدہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے عرب کے اندر خاتم تائی مشہور ہے اسی طرح معن ابن زائدہ بھی سخاوت کے اندر اس کا نام بطور ضرب مسل کے ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ معن یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ یہ معن ہے معن مین پر پیش ہے اور عین پر زبر ہے تو یہ ایک اور شاعر تھا یہ ابھی وہیں پر موجود تھے یہ عبداللہ ابن زبیر حضر معاوی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک دوسرا شاعر معان ابن عوث آیا اس نے آ کر کہا کہ میں اپنا قصیدہ لائی ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں چنانچہ وہ قصیدہ اس نے سنانا شروع کیا اور پورا قصیدہ سنایا اور اس قصیدے میں یہ دو شیر بھی آگئے اتفاق ایسا ہوا جس وقت اس نے سنائے تھے اسی مجلس میں وہ اصل شاعر بھی آگیا اس نے یہ اشعار سنائے تو جب وہ سنا چکا تو پھر معاویہ اس شاعر کی طرف متوجہ ہوئی جس نے پہلے اشعار سنائے تھے دو اور کہا تھا میرے ہیں کہ بھئی تم نے تو کہا نہیں تھا یہ میرے شیر ہیں تو وہ کہنے لگا یا اشعار تو واقعی اسی کے ہیں لیکن بارحال یہ میرا رضاعی بھائی ہے اس کے اشعار پر میرا حق ہے لہذا میں نے اپنی طرف نسبت کر دی سمجھ میں آیا تو یہ دیکھو یہ ہے جی نسخ اور انتخال کے دوسرے کا سارا کلام اٹھا کر اپنی طرف منصوب کر دینا آگے دیکھئے وَمِن قَبِيلِهِ أَن تُبَدَّلَ الْأَلْفَاظُ بِمَا يُرَادِفُهَا اور اسی کی قبیل سے ہے اسی قسم سے ہے کہ الفاظ کو بدل دیا جائے بِمَا يُرَادِفُهَا ایسے لفظوں کے ساتھ جو اس کے مترادف ہو یعنی اسی کے ہممانہ لفظوں سے لفظوں کو بدل دیا جائے جیسے کہ خطیعہ شاعر کے قول میں کہا جائے اور اسی قبیل سے ہے کہ لفظوں کو بدل دیا جائے ان کے ہممانہ لفظوں کے ساتھ یعنی انہی کے مترادف لفظیں اور کوئی تبدیلی نہ کریں صرف لفظوں کو بدل دیا باقی سارا معنی وہی ہے تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کیا معنی جیسے پہلی قسم قبیح اور مضموم ہے جیسی طرح یہ دوسری قسم بھی کیا ہے قبیح اور مضموم ہے جیسے کہ یوں کہا جائے خطیعہ شاعر کے قول میں یہ خطیعہ کا یہ شیر ہے شاعر کسی سے کہہ رہا ہے کہ دع چھوڑ دے وَدَعَ يَدَعُ سے عمر ہے دع چھوڑ دے المکارم مکارم جمع ہے مکرومتون کی مکرومہ کہتے ہیں کارنامے کو اسی طرح آلہ اخلاقی اخدار جو ہیں آلہ اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو بھی مکارم کہتے ہیں تو شاید کیا کہہ رہا ہے کسی سے دع المکارمہ کہ تو کارناموں کو اور آلہ اخلاق کو چھوڑ دے لَا تَرْحَل تُو سفر نہ کر لِبُغْيَتِهَا بُغْيَا کہتے ہیں طلب کو طلب لَا تَرْحَل لِبُغْيَتِهَا تُو ان کی طلب کے لیے سفر نہ کر تُو ان کی طلب کے لیے سفر نہ کر وَقْعُد اور تُو بیٹھ جا فَإِنَّكَ أَنْتَ فَاعِمُ الْكَاسِ وَالَا ہے الْكَاسِ قَسَا يَقْسِ کے معنی لباس پہننا الْكَاسِ تو لباس پہننے وَالَا ہے تو شاید کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تُو بلند کارناموں اور بلند اخلاق سے حصول کی کوشش چھوڑ دے اور ان کی طلب میں سفر نہ کر یعنی اس کے لیے کوشش نہ کر اور بیٹھ جا اس لیے کیونکہ تُو کھانے اور پہننے والا ہے تُو صرف یہی کام کر سکتا ہے کھانے اور لباس پہننے کا کام کر سکتا ہے یہ کارنامیں اور اعلیٰ اخلاق تیرے بس کی بات نہیں ہے تُو اس قابل نہیں ہے کہ یہ چیزیں یہ اوصاف تجھے حاصل ہو جائیں لہٰذا ان کی طلب چھوڑ دے سمجھ میں آئے مانا سمجھ میں آگیا دَعِلْمَ كَارِمَ لَا تَرْحَلِّ بُغْيَتِهَا وَقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَوَ طَاعِمُ الْقَاسِي تُو بلند اخلاق کو اور کارناموں کو چھوڑ دینا تُو سفر کر ان کی طلب میں اور بیٹھ جا کیونکہ بے شک تُو کھانے والا ہے پہننے والا ہے فَقَالَ الْآخَرَ تُو دوسرے نے کہا دوسرا شاعر کہتا ہے ذَرِ الْمَآثِرَ لَا تَذْحَبْ لِمَبْلَبِهَا وَجْلِسْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْآكِلُ الْلَّابِسْ بِعَائِنِهِ وہی معنی ہے صرف لفظوں کو شاعر بدلتا جا رہا ہے دعا کی جگہ دوسرے شاعر میں کیا ذکر کر دیا ذَر معنی دونوں کا ایک ہی ہے چھوڑنا المقارم کو بدل دیا المعاصر سے دیکھو غزن بھی بالکل ایک جیسا نام بلند اخلاق بھئی لَا تَرْحَلْ کو بدل دیا لَا تَذْحَبْ سے ایک ہی معنی لِبُغْيَتِهَا کو بدل دیا لِمَطْلَبِهَا سے دونوں کا ایک ہی معنی اوپر والے شعر میں آئے تھا وَقْعُدُ اس نے بدل کر کہہ دیا وَجْلِسْ معنی دونوں کا ایک ہی ہے اوپر تھا فَإِنَّكَ أَنْتَوْ طَاعِمُ دوسرا کہتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَوْ آَاكِلُ تو طاعِم کو کسے بدل دیا آکل سے معنی ایک ہی ہے القاسی کو بدل دیا اللابس سے لباس پہننے والا دیکھو وہی معنی ہے بھئی تو صرف کیا کیا دوسرے شاعر نے صرف الفاظ تبدیل کیے بھئی اور دیکھئے الفاظ بھی ایسے لے کر آیا کہ بیعین ہی وہی وزن ہے شیر کا بیعین ہی وہی وزن سمجھ میں آیا بھئی تو یہ یہ بھی پہلی قسم ہی میں سے ہے یعنی یہ بھی مضموم ہے اور قبیل ہے کہ انسان کسی دوسرے کا کلام لے اور صرف کیا کر دے الفاظ کو بدل دے معنی سارا وہی ہے بھئی وَقَرِيبٌ مِّنْهُ اور اسی کے قریب ہے کہ انتو بدل الالفاظ بِمَا يُزَادُّهَا فِي الْمَعْنَا مَعَرِعَيَةِ النَّظْمِ وَالتَّرْتِبِي کہ یہ کہ بدل دیا جائے الفاظ کو بِمَا يُزَادُّهَا ایسے لفظوں کے ساتھ جو ان کے متضاد ہوں فِي الْمَعْنَا کس میں؟ مَعْنَا مَعَرِعَيَةِ النَّظْمِ وَالتَّرْتِبِي ساتھ رعائت رکھتے ہوئے نظم اور ترتیب کی کہتے ہیں اسی کے قریب یہ صورت بھی ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی شخص کلام لیتا ہے اور پہلی صورت تو کیا تھی؟ مترادف الفاظ لے کر آتا ہے اس کے الفاظ بدل لیتا ہے معنی وہی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے الفاظ لاتا ہے جو پہلے کی زد ہوتے ہیں وہاں تاریخ تھی تو یہاں کیا آ جائے گی؟ مضمت آ جائے گی وہاں بہادری تھی تو یہاں بزبلی آ جائے گی باقی سارا کچھ اسی طرح رکھتا ہے لفظوں کی لفظ اور ان کی ترتیب وغیرہ اسی ترتیب سے الفاظ وہ لے کر آتا ہے البتہ صرف زدیں لے کر آتا ہے کما لو قیل فی قول حسان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ کہا جائے حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شیر ہے بیض الوجوہ کریمت احسابہم شم الانوف من الطراز الاولی بیض الوجوہ بیض جمعہ ابیز کی اور یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف صفت آپ نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے عربی میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی جاتی ہے تو بیض الوجوہی صفید چہروں والے ہیں کریمتن احسابہم کریمتن احسابہم کریمتن معزز ہیں احسابہم حسب میں نے بتایا تھا خاندانی شرافت بھئی تو یہاں یہ اسی معنی میں خواہم کریمتن احسابہم معزز ہیں ان کے خاندان معزز ہیں ان کے خاندان شم الانوفی شم جمع ہے اشم کی اشم اور اشم کہتے ہیں وہ شخص جس کی ناک متوازن اونچی ہو برابر یعنی خوبصورت ہو بھئی ناک کیا ہو خوب ایسی ہو متوازن ہو برابر اونچی جو کہ حسن کی علامت ہے بھئی اور انوف جمع ہے انفن کی ناک کو کہتے ہیں شم الانوفی اونچی ناک والے ہیں میند قراز الاولی قراز کہتے ہیں قسم اور طریقے کو میند قراز الاولی پہلے قسم میں سے ہیں یعنی پہلے درجے والوں میں سے ہیں کس میں سے ہیں پہلے درجے والوں میں سے ہیں یعنی عظمت اور بزرگی کے اندر یہ پہلے درجے والے لوگوں میں سے ہیں بیض الوجوہ کریمتن احسابہم شم الانوفی میند قراز الاولی صفیت روشن چہروں والے ہیں قریمتن احسابہم معزز قاندان ہیں ان کے شم الانوفی اونچی خوبصورت ناک والے ہیں میند قراز الاولی پہلے درجے والوں میں سے ہیں یعنی بزرگی اور عظمت میں اب اسی میں اگر اوپر عبارت ذرا دوبارہ دیکھیں کما لو قیل فی قول حسان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ کہا جائے حسان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول کے اندر تو اس شیر کو اگر یوں بدل دیا جائے جیسے آگے ذکر کریں گے فقال الاخر جیسے بدلہ کسی نے فقال الاخر تو دوسرا کہتا ہے بدل کر یوں کہتا ہے سود الوجوہ لئیمتن احسابہم فطف الانوفی من ابتراز الاخر سود الوجوہ پہلے کیا آیا تھا پچھلے شیر میں بیز سفید چہروں والے اس کو بدل دیا بیز کو سود سے اسود کی جمع ہے سیاہ چہروں والے پچھلے شیر میں آیا تھا کریمتن احسابہم یہاں آیا لئیمتن احسابہم گھٹیاں ہیں ان کے خاندان بھئی گھٹیاں ہیں ادنا ہے ان کے خاندان سیاہ چہروں والے ہیں گھٹیاں ہیں ان کے خاندان اور پیچھے کیا آیا تھا شیر میں شم الانوفی خوبصورت انچی ناک والے ہیں وہ شم ان کو یہاں شاعر نے دوسرے نے بدل دیا فت سن فا پر پیش ہے فا خاکن ہے اور سین ہے فا خواہ سین فت سل انوفی فت سن جمع ہے اقپس کی اور یہ کہتے ہیں چپٹی ناک والا جس کی ناک پھیلی ہوئی تو چپٹی ناک والے ہیں میند تراز الاخری آخری درجے والوں میں سے ہیں کس میں سے ہیں آخری درجے والوں میں سے ہیں تو دیکھئے اس شاعر نے کیا کیا لفظوں کو کس سے بدل دیا متضاد الفاظ کے ساتھ بدل دیا تو یہ بھی اس پہلی قسم کے قریب ہے باقی ترتیب وغیرہ ساری وہی ہے صرف لفظوں کو متضاد کے ساتھ بدل دیا سود الوجوہ لعیمت احسابهم فت سل انوفی میند تراز الاخری سیاہ چہروں والے ہیں گھٹیا خاندان والے ہیں فت سل انوفی چپٹی ناک والے ہیں میند تراز الاخری آخری درجے والوں میں سے ہیں تو یہ کہ سنبیت مضموم اور قبیح ہے ویلی چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بالحقیقة الکلام موسیقی